وزیراعظم کی صدارت میں حکمران جماعتوں کے سروارہان کا اجلاس تھا اور اس میں جو ذریبحث موضوع تھا وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں ہوں اس کی بنیاد کیا ہے تحر ہے کہ یہ اس کو جو بھی آپ انوان دیں لیکن بہرحال سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی کہ آپ لوگ بات چیت کریں ہمارا فیصلہ چودہ مئی کو پنجاب میں جنرل الیکشنز کا ہے لیکن اگر آپ کسی اور تاریخ پر متفق ہوتے ہیں تو ہم اس کے مطابق فیصلہ تبدیل کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں جس پر میں نے ڈی آئی اس میل خان میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے تمام مندرجات آپ کے سامنے ہیں ہم نے کل کے اجلاس میں بھی اپنا وہی موقف دیا کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہوا آج جو پارٹی پنجاب میں کامیاب ہوگی پھر وفاق میں بھی وہی کامیاب ہوگی اور ایک صوبے کے جو مناپلی ہے جس کو اٹھارویں تنمیم کے ذریعے ختم کیا گیا چھوٹے صوبے کو مطمئن کیا گیا اس سب پر پانی پھر جائے گا اور پھر تین صوبے جہاں وہ ایک صوبے کے مقابلے میں آ جائیں گے ان احتمالات کو سامنے کیوں نہیں رکھا گیا آج بڑی اچھی بات کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سپریم کورٹ کا رویہ اسے ہم ایک مصفت پہلو سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے غیر مرینہ مدت تک سماعت ملتوی کر دی ہے لیکن یہ کہہ کر کہ جی مذاکرات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں موسکرہ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ آج کیوں کہا جا رہا ہے بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کی زد تھی لیکن پھر بھی کہ ایک طرف آپ لوگ سیاستدان آپس میں بات کریں آپ آپس میں تیہ کریں ہمارا فیصل آپ نے جگہ پر ہے سواتھوڑا بھی دکھا دیا تو یہ تھوڑا درہ ہٹھا دیں اور میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ سیاستدان آپ ہمیں بیٹھ کر بات تیہ کریں یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے ہاں الیکشن کمیشن بعض اوقات الیکشن کے بارے میں مشاورت کیلئے سیاستی جماعتوں کو بلا لیتی ہے تو اگر ہماری عدالتیں مختلف انتظامی اداروں کے اختیارات کو سلب کرتی ہے شیڈول خود دیتی ہے اور پھر کہتے ہیں سیاستدان آپس میں بیٹھیں اور سیاستدان بھی نہیں تمام سیاستدان وہ ایک پارٹی کو اور ایک شخصیت کو آمادہ کریں تو یہ پہلو درہ ہماری نظرین قابل اعتراض تھا لیکن اگر سینٹ کے اندر وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے تو وفاق پاکستان کا ایک ادارہ ہے تاہم ہم اس کا حصہ پھر بھی اپنے اصول کے تحت نہیں بن رہے اور ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن ہی اس معاملے کو اپنے پورے اختیارات کو استعمال کرتی ہوئے آگے جائے عمران خان اس کی جماعت کے پچھلی حکومت میں ذمہ داران اور بحیثیت پی ٹی آئی کی جو اس نے کرپشنز کی ہیں اور مہا چوریاں کی ہیں جسے شاید تاریخ پتہ نہیں کن الفاظ کے ساتھ ذکر کرے گی تاریخ خوبی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کس طرح ذکر کریں اس کو اس حوالے سے ایک سال گزر گیا ہے عوام منتظر ہیں اس بات کی کہ ان کی خلاف احتساب کا عمل کب شروع ہوگا اس پر بھی فوری طور پر اقدامات ہونے چاہیے اور مزید کسی تاخیر کی اب اس ملک پر کنجائش نہیں ہے جماعت نے اس بات پر بھی ہمیں کہا ہے کہ ملک کے اندر عوامی رابطہ مہم شروع کیا جائے انشاءاللہ ہم ان کی اس فیصلے پر عمل درامت کریں گے اس کی ترتیب اس کا طریقہ ایکار کیا ہونا چاہیے کنونشنز کہاں ہونے چاہیے عام جلسے کہاں ہونے چاہیے اس پر ہم شیڈول دیں گے انشاءاللہ اور عوام کے ساتھ براہ راست جا کر ہم بات کریں گے ساری صورتحال ہمارے ملک کی ہے مشکلات ہیں ان مشکلات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ان مشکلات کا ذمہ دار کون ہے دلدل میں کس نے پھسایا ہے ہماری ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کس نے کیا ہے قیمتوں پر کنٹرول ہماری ہاتھ سے کیوں نکلا اور قیمتوں پر کنٹرول آئی ایم ایف کو کیوں حاصل ہوا جو آج ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا اور عوام اپنی حکومت سے شکایت کر رہے ہیں روپے کو اوپر نیچے جانا وہ سٹیٹ بینک کو آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اس پر اپنے اختیاری ختم ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کے حوالے سے ہم نے پبلک کو بھی بتانا ہے عوام میں بھی جانا ہے میرے خیال میں ان کی جو بات ہے وہ جو آج ہم جس چیز پر غور کر رہے ہیں یہ تقریباً ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے اس ذہن کو اپنا لیا ہے اور دو ہزار اٹھارہ کو داندلی ہوئی ہے اور بہت بڑی داندلی ہوئی ہے ننگی داندلی ہوئی ہے یقیناً ان کے ذمہ داران کی خلاف کاروائی ہونے چاہیے اور جس کا تعلق جس ادارے کے ساتھ ہے ہم اس ادارے کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ادارے کی قوانین کے تحت بھی ان کے خلاف کاروائی کریں اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے لیکن ساتھ ساتھ ایک سو اسی عراقین کی ان پر اعتماد پر میں وزیراعظم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خلال میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ حکومتی اتحاد متحد ہے یک جا ہے کیونکہ امتحان ہر طرف سے ہے جزیات پر اختلافات ہو سکتے ہیں اور وہ اختلافات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ہم ملک اور بڑے مقاصد کو بھی جانتے ہیں اس کا پورا ادراک رکھتے ہیں اور اس کے لیے آج جو حکومت موجود ہے یہی وہ قومی حکومت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر اس ملک کو چلائیں سو وہ مقصد آج حاصل ہوگا یعنی میں تو آپ کو پتا ہے اور آپ نے خود رپورٹ کیا ہے کہ میں حکومت تبدیل ہونے سے پہلے کئی بڑے جرسوں میں کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک ملک کو جس دلدل کی طرف دھکیلا گیا ہے آنے والی حکومت اس کو نکالنے میں دقت محسوس کرے گی میں نہیں سمجھتا کہ ہم کیسے نکلیں گے اس سے جی لیکن ہمارے کچھ بزرگ کہتے تھے کہ ہم چھوئینے میں ٹھیک کر لیں گے آٹھوئینے میں ٹھیک کر لیں گے آج وہ ہمارا تجزیہ سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نے جو اس حوالے سے تجزیہ دیا تھا کہ یہ مشکل ہوگا تو ہمارا تجزیہ سے ہی ہے ان گزشتہ تین چار سالوں میں سیاسی ادمی استحکام آیا معاشی ادمی استحکام آیا آپ کے ملک کی دفاعی نظام کو تقسیم کرنے کے سازش ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس حکومت میں ریاست کے خلاف ہوئی ہیں اور انشاءاللہ قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اگر ایک طرف سے مہنگائی ہے تو دوسری طرف سے کچھ سہورتیں دی جا رہی ہیں ترقیاتی کام شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ملازمتی ملیں کام کرنے کے مواقع ملیں روزگار کے مواقع معایہ ہو سکیں تو اس طرف پہلو پر بھی تو کام ہو رہا ہے ملک بھر میں اور ہر طرف جو ہے اس کے متبادل جو ہے وہ تلاش کیے جا رہے ہیں